اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ازار باندھنے کا حکم فرماتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ مباشرت فرماتے ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن مسحر شیبانی علی بن حجر سعادی علی بن مسحر ابو اسحاق عبد الرحمن بن اسود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم میں سے جب کسی کو حیض آتا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازار باندھنے کا حکم کرتے جب اس کا خون حیض جوش مار رہا ہوتا پھر اس کے ساتھ رات گزارتے سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اپنی خواہش پر ایسا ضبط کر سکے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خواہش پر کنٹرول حاصل تھا یحییٰ بن یحییٰ خالد بن عبداللہ شیبانی عبداللہ بن شداد میمونہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عورتوں کے ساتھ مباشرت کرتے ازار کے اوپر سے اس حال میں کہ حائضہ ہوتی ابو طاہر ابن وحب مخرمہ حارون بن سعید علی احمد بن عیسی ابن وحب قریب ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ لیٹے ہوتے اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک کپڑا ہوتا محمد بن مسنہ معاز بن ہشام یحییٰ بن ابی کسیر ابو سلمہ بن عبد الرحمن زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا تو میں چپکے سے بستر سے نکل گئی پس میں نے اپنے حیض والے کپڑے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تجھے حیض آ گیا ہے میں نے کہا جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلا لیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چادر میں لیٹ گئی فرماتی ہیں کہ وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت میں ایک ہی برطن میں غسل کر لیا کرتے تھے یحیی بن یحیی مالک ابن شہاب عرواح عمرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتقاف بیٹھتے تو اپنا سر مبارک میرے قریب کر دیتے اور میں اس میں کنگھی کرتی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشری حاجت کے علاوہ گھر میں داخل نہ ہوتے تھے قتبہ بن سعید لیس محمد بن رمح لیس ابن شہاب قرواح عمرہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر میں حالت اعتقاف میں ہوتی تو گھر میں حاجت کے لیے داخل ہوتی اور چلتے چلتے مریض کی آیادت کر لیتی اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت اعتقاف میں ہوتے تو مسجد میں رہتے ہوئے اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے تو میں اس میں کنگھی کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معتقف ہوتے تو گھر میں سوائے حاجت کے داخل نہ ہوتے تھے حارون بن سعید علی ابن وحب عمرو بن حارس محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ارواح بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت اعتقاف میں اپنا سر مبارک میری طرف نکال دیتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کو دھو دیتی اس حال میں کہ میں حائزہ ہوتی یحییٰ بن یحییٰ ابو خیثمہ حشام عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک میرے قریب فرما دیتے اور میں حجرہ میں ہوتی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں اس حال میں کنگھی کرتی کہ میں حائزہ ہوتی ابو بکر بن ابی شعبہ حسین بن علی زائدہ منصور ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حالت حیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر دھویا کرتی تھی یہیہ بن یہیہ ابو بکر بن ابی شعبہ ابو قریب یہیہ ابو معاویہ عامش ثابت بن عبید قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے مسجد سے جائے نماز اٹھا کر دو تو میں نے کہا میں تو حائزہ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا حیز تیرے ہاتھ میں نہیں ہے ابو قریب ابن ابی زائدہ حجاج بن عیانہ ثابت بن عبید قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد سے جائے نماز اٹھا کر دوں میں نے کہا میں تو حائزہ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا حیز تیرے ہاتھ میں نہیں ہے زہیر بن حرب ابو قامل محمد بن حاتم یحیہ بن سعید زہیر یحیہ یزید بن قیسان ابو حازم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ مجھے کپڑا دے دے سیدہ عائشہ نے عرض کیا میں حائزہ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا حیز تیرے ہاتھ میں نہیں ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب وقیع مصعر سفیان مقدام بن شریح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حالت حیز میں پانی پیتی پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا موہ مبارک اس جگہ رکھتے جہاں میرا موہ ہوتا تھا پھر نوش فرماتے اور میں ہڈی چوستی حالت حیز میں پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا موہ مبارک میرے موہ کی جگہ پر رکھتے زہیر نے فیش رابو ذکر نہیں کیا یحییٰ بن یحییٰ داوود بن عبد الرحمن مکی منصور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں تقیہ لگاتے جبکہ میں حائزہ ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف پڑھتے زہیر بن حرب عبد الرحمن بن مہدی حماد بن سلمہ ثابت انس سے روایت ہے کہ میں یہود میں سے جب کسی عورت کو حیز آتا تو وہ اس کو نہ تو اپنے ساتھ کھلاتے اور نہ ان کو گھروں میں اپنے ساتھ رکھتے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو اللہ عز وجل نے ارشاد فرمایا وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيزِ قُلْ هُوَا عَذَنْ فَعَتَازِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيزِ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ وہ گندگی ہے پس جدا رہو عورتوں سے حیز میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جماع کے علاوہ ہر کام کرو یہود کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی نبی کا کیا ارادہ ہے ہمارا کوئی کام نہیں چھوڑتا جس میں ہماری مخالفت نہ کرتا ہو یہ سن کر حضرت عسید بن حزیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول یہودی اس اس طرح کہتے ہیں کیا ہم عورتوں سے جماع ہی نہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انبر متغیر ہو گیا یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں پر غصہ آیا ہے وہ دونوں اٹھ کر باہر نکل گئے اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دودھ کا حدیہ ان دونوں کے ہاں سے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی بھیجا اور ان کو دودھ پیلایا تو ہم نے معلوم کیا کہ آپ کو ان پر غصہ نہ تھا ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع ابو معاویہ حشیم اعمش منظر بن یعلا ابن حانفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے کسرت سے مزی آتی تھی اور میں حیاء کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب زادی کے میرے نکاح میں ہونے کی وجہ سے تو میں نے حضرت مقداد بن اسود کو حکم دیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آلہ تناسل کو دھولے اور وضو کرے یحیاء بن حبیب حارسی خالد ابن حارس شعبہ سلمان منظر محمد بن علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت فاطمہ کی وجہ سے مزی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے سے شرم محسوس کرتا تھا اس لیے میں نے مقداد کو حکم دیا انہوں نے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے وضو لازم ہے حارون بن سعید علی احمد بن عیسی ابن وحب مخرمہ بن بکیر سلمان بن یسار ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مقداد بن عصود رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزی کے بارے میں حکم معلوم کریں جو انسان سے خارج ہو تو وہ کیا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو کر اور اپنی شرمگاہ کو دھولے ابو بکر بن عبی شہبہ ابو قریب وقیع سفیان سلمہ بن قہل قریب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھے قضائے حاجت سے فارغ ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھو کر سوئے یحیاء بن یحیاء تمیمی محمد بن رمح لیس قتبہ بن سعید لیس ابن شہاب ابو سلمہ ابن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنبی حالت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو سونے سے پہلے نماز کے وضو کی طرح وضو فرما لیتے ابو بکر بن ابی شعبہ ابن علیہ وقیع غندر شعبہ حکم ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنبی ہوتے اور کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرح وضو فرما لیتے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر عبیداللہ بن معاز حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی دوسری اسناد سے یہی حدیث کسی طرح مروی ہے محمد بن ابی بکر مقدمی زہیر بن حرب یہیہ ابن سعید عبیداللہ ابو بکر بن ابی شعبہ ابن نمیر ابو اسامہ عبیداللہ بن نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم میں سے کوئی حالت جنابت میں سو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں جب وضو کر لے محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتوہ طلب کیا کہ کیا ہم میں سے کوئی حالت جنابت میں سو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بزو کرو پھر سو جاؤ یہاں تک کہ جب چاہو گسل کرو یحییٰ بن یحییٰ مالک عبداللہ بن دینار ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا کہ اس کو رات کے وقت جنابت ہو جاتی ہے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بزو کر اور اپنے آلہ تناسل کو دھولے پھر سو جاؤ قطعبہ بن سعید لیس معاویہ بن سوالہ عبداللہ بن قیس سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطر کے بارے میں سوال کیا پھر پوری حدیث ذکر کی یہاں تک کہ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی ہونے کی صورت میں کیسے غسل فرمایا کرتے تھے کیا سونے سے پہلے غسل فرماتے تھے یا غسل سے پہلے نیند فرماتے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں طرح فرما لیتے تھے کبھی غسل فرماتے پھر سوتے اور کبھی وضو کر کے نیند فرماتے میں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس معاملہ میں آسانی فرمائی ہے زہیر بن حرب عبد الرحمن بن مہدی حارون بن سعید علی ابن وحب معاویہ ابن سوالح سے بھی دوسری سند سے یہی حدیث مروی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ حفظ بن غیاس ابو قریب ابن ابی زائدہ عمرو ناقد ابن نمیر مروان معاویہ آسم ابو متوکل ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے مجامعت کرے اور پھر دوبارہ اس عمل کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے حسن بن احمد بن ابی شعیب حرانی مسکین ابن بکر شعباہ حشام بن زائد انف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی غسل کے ساتھ اپنی ازواج متحارات رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے وہ آتے تھے زہیر بن حرب عمر بن یونس اکریمہ بن امار اسحاق بن ابی طلحہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ اسحاق کی دادی حضرت امہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت اگر خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے اور اپنے جسم پر وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے تو سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے امہ سلیم تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بلکہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں اے امہ سلیم جب عورت اس طرح دیکھے تو اس کو غسل کرنا چاہیے عباس بن ولید یزید بن زریع سعید خطاداہ انس بن مالک حضرت امہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اس عورت کے بارے میں جو خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عورت اس طرح دیکھے تو اس کو غسل کرنا چاہیے امہ سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے شرم کے باوجود عرض کیا کہ کیا واقعی ایسا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ورنہ بچہ کی مشابہت کہاں سے ہو مرد کا پانی گاڑھا سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا زرد ہوتا ہے پس وہ ان میں اوپر آ جاتا ہے یا بڑھ جاتا ہے تو اسی سے مشابہت ہوتی ہے داوود بن رشید سوالہ بن عمر ابو مالک انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جو اپنے خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اس سے وہی چیز نکلے جو آدمی سے نکلتی ہے تو غسل کرے یاہیہ بن یاہیہ تمیمی ابو معاویہ حشام بن عرواہ زینب بنت ابی سلمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ حق بات سے حیا نہیں فرماتا کیا عورت پر جب اس کو احتلام ہو غسل واجب ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں جب وہ پانی دیکھے پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے ہدایت کرے اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کا بچہ کس طرح اس کے مشابہ ہوتا ابو بکر بن ابی شعباہ زہیر بن حرب وقیع ابن ابی عمر صفیان حشام بن عروہ سے یہی حدیث دوسری سند سے مروی ہے لیکن اس میں ہے کہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تو نے عورتوں کو رسوا کر دیا عبد المالک بن شعیب لیس اقیل بن خالد ابن شہاب عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاطر ہوئیں باقی حدیث حشام ہی کی حدیث کی طرح ہے اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے اس سے کہا تیرے لیے افسوس ہے کیا عورت بھی اس طرح کا خواب دیکھ سکتی ہے ابراہیم بن موسیٰ رازی سہیل بن عثمان ابو قریب ابن ابی زائدہ مسعب بن شہبہ مصافع عبداللہ بن عروہ بن زبیر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ عورت کو جب احتلام ہو جائے اور وہ پانی دیکھے تو اس پر غسل فرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں اور زخمی کیے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دے اگر عورت کا نتفاہ غالب آ جاتا ہے مرد کے نتفاہ سے تو بچہ اپنے ننیال کے مشابہ ہو جاتا ہے اور جب مرد کا نتفاہ اس کے نتفاہ کے اوپر آ جائے تو بچہ اپنے ددھیال کے مشابہ ہو جاتا ہے حسن بن علی حلوانی ابو توبہ ربیع بن نافع معاویہ ابن سلام زید سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا تھا کہ یہودی علامہ میں سے ایک عالم نے آ کر اسلام علیکہ یا محمد کہا تو میں نے اس کو دھکا دیا قریب تھا کہ وہ گر جاتا اس نے کہا آپ مجھے کیوں دھکا دیتے ہیں میں نے کہا تو نے یا رسول نہیں کہا تو یہودی نے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی نام سے پکارتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا نام جو میرے گھر والوں نے رکھا ہے وہ محمد ہے یہودی نے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اگر میں تجھ کو کچھ بیان کروں تو تجھے کچھ فائدہ ہوگا اس نے کہا میں اپنے دونوں کانوں سے سنوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس موجود چھڑی سے زمین کرید رہے تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوچھ یہودی نے کہا جس دن زمین و آسمان بدل جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اندھیرے میں پلے سرات کے پاس اس نے کہا لوگوں میں سب سے پہلے اس پر سے گزرنے کی اجازت کس کو ہوگی آپ نے فرمایا فقارائے مہاجرین کو یہودی نے کہا جب وہ جنت میں داکل ہو جائیں گے تو ان کا تحفہ کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے جگر کا ٹکڑا اس نے کہا اس کے بعد ان کی غزہ کیا ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے لئے جنت کا بیل زباہ کیا جائے گا جو جنت کے اطراف میں چرا کرتا تھا اس نے کہا اس پر ان کا پینا کیا ہوگا فرمایا ایک چشمہ ہے جس کو سل سبیل کہا جاتا ہے اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا اس نے کہا میں آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی چیز کے بارے میں پوچھوں گا جسے زمین میں رہنے والوں میں نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا سوائے ایک دو آدمیوں کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھ کو بتلاؤں تو تجھے فائدہ ہوگا اس نے کہا میں توجہ سے سنوں گا میں آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کروں بچے کی پیدائش کے بارے میں فرمایا مرد کا نتفاہ سفید اور عورت کا پانی زرد ہوتا ہے جبکہ یہ دونوں پانی جمع ہوتے ہیں تو اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب ہو جائے تو اللہ کے حکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو بچی پیدا ہوتی ہے اللہ کے حکم سے یہودی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں پھر وہ پھرا اور چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جو کچھ مجھ سے سوال کیا ان میں سے کسی بات کا علم میرے پاس نہ تھا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اس کا علم عطا فرما دیا عبداللہ بن عبدالرحمن یحییٰ بن حسان معاویہ ابن سلام سے یہی روایت کچھ الفاظ کی تبدیلی سے مردی ہے معنی اور مفہوم وہی ہے یحییٰ بن یحییٰ تمیمی ابو معاویہ حشام بن عرواہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنابت سے غسل کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونے سے شروع فرماتے پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ دھوتے پھر وضو فرماتے نماز کے وضو کی طرح پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں ڈالتے یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے کہ وہ صاف ہو گیا ہے تو اپنے سر پر چلو سے پانی ڈالتے تین چلو پھر اپنے پورے جسم پر پانی ڈالتے پھر اپنے دونوں پاؤں دھوتے قطعبہ بن سعید زہیر بن حرب جریر علی بن حجر علی بن مسحر ابو قریب ابو نمیر حضرت حشام رضی اللہ تعالی عنہو سے یہی حدیث دوسری سند سے مروی ہے لیکن اس میں پاؤں دھونے کا ذکر نہیں ابو بکر بن ابی شعبہ وقیع حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت سے غسل کرنے کے لیے اپنی ہتھیلیوں کو دھونے سے ابتدا فرماتے باقی حدیث پہلی حدیث کی طرح ہے لیکن اس میں پاؤں دھونے کا ذکر نہیں عمرو ناقد معاویہ بن عمرو زائدہ حشام عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت سے غسل کرنے کے لیے اپنی ہتھیلیوں کو دھونے سے ابتدا فرماتے باقی حدیث پہلی حدیث کی طرح ہے لیکن اس میں پاؤں دھونے کا ذکر نہیں علی بن حجر سعادی عیسی بن یونس عمش سالم بن ابی جعد قریب ابن عباس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ جب جنابت سے غسل فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو دھونے سے شروع فرماتے اپنے ہاتھ کو برطن میں داخل کرنے سے پہلے پھر نماز کے وضو کی طرح وضو فرماتے حضرت ابن عباس اپنی خالاہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں جنابت سے غسل کے لئے پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھ دیتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دو یا تین مرتبہ دھویا پھر برطن میں اپنا ہاتھ داخل کیا پھر اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالا اور اس کو بائیں ہاتھ سے دھویا پھر اپنے بائیں ہاتھ کو زمین پر خوب رگڑ کر ساف کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح وضو فرمایا پھر ہتھیلی بھر کر تین مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالا پھر اپنے سارے جسم کو دھویا پھر میں رومال لے آئی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے واپس کر دیا محمد بن سباح ابو بکر بن ابی شہباح ابو قریب اشج اسحاق وقیع یحیی بن یحیی ابو قریب ابو معاویہ عامش حضرت وقیع رضی اللہ تعالی انہو سے بھی یہی روایت مروی ہے اس میں وزو کی مکمل ترکیب کا ذکر ہے اور اس میں انہوں نے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا بھی ذکر کیا ہے اور ابی معاویہ کی حدیث میں رومال کا ذکر نہیں ہے ابو بکر بن ابی شہباح عبداللہ بن عدریس عامش سالم قریب ابن عباس ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رومال لیا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہیں چھوا اور بدن سے پانی کو ہاتھوں سے جھاڑتے رہے محمد محمد مسننہ ابو عاصم حنزلہ بن عبی سفیان قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنابت سے غسل فرماتے تو دود دوہنے کی طراح کا کوئی برتن منگواتے پھر ہاتھ سے پانی لے کر سر کی دائیں جانب سے شروع کرتے پھر بائیں جانب دھوتے پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر سر پر ڈالتے یحیی بن یحیی مالک ابن شہاب قرواہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے جنابت سے اور وہ برتن تین ساہ کا ہوتا تھا قتباہ بن سعید لیس قتباہ بن سعید ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب زہری قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برطن میں غسل کر لیا کرتے تھے اور وہ تین ساہ کا تھا اور میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ایک ہی برطن میں غسل کر لیا کرتے تھے سفیان کہتے کہ فرق تین ساہ ہوتا ہے عبید اللہ بن معاز انبری شعبہ ابو بکر بن حفظ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رضاعی بھائی آپ کے پاس گئے اور آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ایک برطن ایک ساہ کی مقدار کا منگوایا اور غسل کیا اس حال میں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ حائل تھا اور آپ نے اپنے سر پر تین بار پانی ڈالا اور ابو سلمہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحارات رضی اللہ تعالی عنہم اپنے سروں کے بال کترواتی تھی یہاں تک کہ کانوں تک ہو جاتے پھر نجاست پر دائیں ہاتھ سے پانی ڈال کر اس کو بائیں ہاتھ سے دھوتے یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو کر اپنے سر پر پانی ڈالتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت میں ایک ہی برطن سے غسل کر لیتے محمد بن رافع شباب لیس یزید عراق حفصہ بنت عبد الرحمن بن عبی بکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برطن میں غسل کر لیا کرتے تھے جس میں تین مد یا اس کے قریب پانی آتا تھا عبد اللہ بن مسلمہ بن قانب افلاح بن حمید قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برطن میں غسل جنابت اس طرح کر لیتے کہ ہمارے ہاتھ برطن میں آگے پیچھے پڑھتے پڑھتے تھے یحیی بن یحیی ابو خیسم آسم احول معاویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود ایک ہی برطن سے اس طرح غسل کر لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پہلے پانی لے لیتے یہاں تک کہ میں کہتی میرے لیے پانی چھوڑ دیں میرے لیے پانی چھوڑ دیں سیدہ فرماتی ہیں کہ وہ دونوں جنبی ہوتے قطعبہ بن سعید ابو بکر بن ابی شہبہ ابن عییناہ قطعبہ سفیان عمر شعصہ حضرت میموناہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برطن سے گسل کرتے تھے اسحاق بن ابراہیم محمد بن حاتم اسحاق ابن حاتم محمد بن بکر ابن جریج عمرو بن دینار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میموناہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پچے ہوئے پانی سے مصل فرمایا کرتے تھے محمد بن مسنہ معاز بن حشام یہیہ بن ابی کسیر ابو سلمہ عبد الرحمن زینب بنت ام سلمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برطن میں سے گسل جنابت کر لیا کرتے تھے عبید اللہ بن معاز محمد بن مسنہ عبد الرحمن ابن مہدی شعبہ عبداللہ بن عبداللہ بن جبیر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل پانچ مکوک سے اور وضو ایک مکوک سے فرماتے تھے قطعبہ بن سعید وقیع مسعر ابن جبر انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو ایک مد سے اور غسل ایک ساہ سے لے کر پانچ مد تک پانی سے فرمایا کرتے تھے ابو کامل امرو بن علی بشر بن مفضل ابو کامل بشر ابو رحانہ صفیناہ حضرت صفیناہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غسل جنابت ایک ساہ پانی سے اور وضو ایک مد سے ہوتا تھا ابو بکر بن ابی شہباہ ابن علیہ علی بن حجر اسماعیل ابی رحانہ علی بن حجر سفیناہ صحابی رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ساہ سے غسل اور ایک مد سے غضو فرمایا کرتے تھے یحییٰ بن یحییٰ قطعبہ بن سعید ابو بکر بن ابی شہباہ یحییٰ احوص ابی اسحاق سلمان بن سرد جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غسل کے بارے میں بحث کرنے لگے ان میں سے ایک نے کہا میں تو اپنا سر اس اس طرح دھوتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اپنے سر پر تین چلووں سے پانی ڈالتا ہوں محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ ابی اسحاق سلمان بن سرد جبیر بن متعم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غسل جنابت کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو اپنے سر پر تین مرتبہ پانی ڈالتا ہوں یحییٰ بن یحییٰ اسماعیل بن سالم خشیم ابی بشر ابو سفیان جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ وفد سقیف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اور انہوں نے کہا ہم تھنڈی سرزمین کے باشندے ہیں غسل کیسے کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنے سر پر تین مرتبہ پانی ڈالتا ہوں محمد بن مسنہ عبدالوحاب سقیفی جعفر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو اپنے سر پر پانی کے تین چلو ڈالتے حسن بن محمد رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا میرے بال تو زیادہ ہیں تو جابر رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں میں نے کہا اے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک تیرے بالوں سے زیادہ اور بہت پاکیزہ تھے ابو بکر بن ابی شہبہ عمرو ناقد علیہ وآلہ وسلم میں اپنے سر پر سختی کے ساتھ میڈیاں باندھتی ہوں کیا میں ان کو غسل جنابت کے لئے کھولوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں تیرے لیے تین چلو بھر کر اپنے سر پر ڈال لینا کافی ہے پھر اپنے پورے بدن پر پانی بہانے سے تو پاک ہو جائے گی عمرو ناقد یزید بن حارون عبد بن حمید عبد الرزاق سوری عیوب بن موسی حضرت عبد الرزاق سے یہی حدیث مروی ہے لیکن اس میں ہے کہ کیا میں حیز اور جنابت کے لئے ان کو کھولوں فرمایا نہیں احمد داریمی زکریہ بن عدی یزید بن زریع روح بن قاسم عیوب بن موسی سے ایک اور سند سے یہی حدیث مروی ہے لیکن اس میں غسل جنابت میں میڈھیوں کے کھولنے کا سوال ہے حیز کا ذکر نہیں کیا یحیی بن یحیی ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن حجر ابن علیہ یحیی اسماعیل ایوب ابو زبیر عبید بن عمیر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو عورتوں کو غسل کے وقت سروں کو کھولنے کا حکم دیتے تو آپ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو کے لئے تعجب ہے کہ وہ عورتوں کو غسل کے وقت اپنے سروں کو کھولنے کا حکم دیتے ہیں اور ان کو سروں کے منڈانے ہی کا حکم کیوں نہیں کر دیتے حالانکہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برطن سے گسل کرتے اور میں اپنے سر پر تین چلو پانی ڈالنے سے زیادہ کچھ بھی نہیں کرتی تھی عمرو بن محمد ناقد ابن عبی عمر ابن عیانہ عمرو صفیان بن عیانہ منصور بن صفیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ حیض کے بعد غسل کس طرح کرے فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سکھایا کہ وہ کیسے غسل کرے پھر ایک خوشبو لگا ہوا روئی کا ٹکڑا لے اور اس سے پاکی حاصل کرے اس نے کہا کہ اس میں سے کیسے پاکی حاصل کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ حاصل کر اور سبحان اللہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ چھپا لیا حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے لئے اپنے چہرہ پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچا اور میں نے معلوم کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارادہ فرمایا ہے تو میں نے کہا اس کپڑے کے ساتھ خون کے آثار ختم کر دو احمد بن سعید دارمی حبان وہیب منصور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پاکزگی کے غسل کے طریقہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو خوشبودار روئی کا ٹکڑا لے اور اس سے پاکزگی حاصل کر محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ ابراہیم بن مہاجر صفیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عصمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کے بعد غسل کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی کو بیری کے پتوں کے ساتھ ملا کر اچھی طرح پاکی حاصل کر پھر اپنے سر پر پانی ڈال اور خوب مل یہاں تک کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے پھر اپنے اوپر پانی ڈال پھر خوشبو لگا ہوا کپڑے کا ٹکڑا لے اور اس سے پاکی حاصل کر اسما نے کہا میں اس سے کیسے پاکی حاصل کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ رضی اللہ تعالی انہا نے چھپکے سے کہا کہ اس کپڑے کے ساتھ خون کا اثر ختم کر دو پھر اسما رضی اللہ تعالی انہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی لے کر خوب اچھی طرح طہارت حاصل کر پھر سر پر پانی ڈال کر اس کو مل لو یہاں تک کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے پھر اپنے جسم پر پانی ڈال لو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا انساری عورتیں کیا خوب تھیں کہ ان کو حیاء دین کے سمجھنے سے نہیں روکتی تھی عبید اللہ بن معاز شعبہ حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی انہوں سے بھی دوسری سند سے یہی حدیث مروی ہے کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم میں سے کوئی حیض سے پاک ہو تو وہ کیسے غسل کرے باقی حدیث گزر چکی ہے اس میں غسل جنابت کا ذکر نہیں ہے ابو بکر بن ابی شعبہ ابو قریب وقی حشام بن عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی انہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مستحاذہ عورت ہوں میں پاک نہیں رہتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ ایک رگ کا خون ہے جو کہ حیض کا خون نہیں پس جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب حیض ختم ہو جائے تو اپنے آپ سے خون دھو لے یعنی گسل کر لے یحییہ 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 عبدالعزیز بن محمد ابو معاویہ قطیبہ بن سعید جریر ابن نمیر خلف بن حشام حماد بن زید حشام بن عرواہ وقیع قطیبہ فاطمہ بنت ابی حبیش بن عبد المطلب بن اسد حضرت جریر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا بن ابی حبیش رضی اللہ تعالی انہو بن عبد المطلب بن اسد جو ہماری عورتوں میں سے تھی باقی حدیث پہلی حدیث کی طرح ہے قطیبہ بن سعید لیس محمد بن رمح لیس ابن شہاب عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ امہ حبیبہ بنت جہش رضی اللہ تعالی انہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے فتوہ طلب کیا کہ مجھے استحاذا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رگ کا خون ہے غسل کر پھر نماز ادا کر تو وہ ہر نماز کے وقت غسل کرتی تھی لیس نے کہا کہ ابن شہاب نے نہیں ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس کو ہر نماز کے وقت غسل کرنے کا حکم دیا بلکہ اس نے خود ایسا کیا ابن رماح کی روایت میں بنت جہش کا ذکر ہے امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہیں ہے محمد بن سلمہ مرادی عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس ابن شہاب عروا بن زبیر عمرہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی امہ حبیبہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بیوی سات سال تک مستحاض رہی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں فتوہ طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حیض نہیں بلکہ یہ رگ کا خون ہے غسل کر اور نماز ادا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ اپنی بہن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں ایک برطن میں غسل کرتی تھی یہاں تک کہ خون کی سرخی پانی کے اوپر آ جاتی ابن شہاب نے کہا کہ میں نے یہ حدیث ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کی تو انہوں نے فرمایا اللہ ہندہ پر رحم فرمائے اگر وہ یہ فتوہ سن لیتی اللہ کی غسم وہ روتی تھی کہ وہ ایسی صورت میں نماز ادا نہ کرتی تھی عمران محمد بن جعفر بن زیاد ابراہیم بن سعد ابن شہاب عمرہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ رسول رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ سات سال سے مستخازہ تھی باقی حدیث پہلی کی طرح ہے محمد بن مسنہ سفیان بن عیانہ زہری عمرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بنت جحش سات سال سے مستخازہ تھی باقی حدیث پہلی حدیث کی طرح ہے محمد بن رمح لیس قطیبہ بن سعید لیس یزید بن حبیب جعفر عراق سے روایت ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی انہا نے رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم سے خون کے بارے میں پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا کہ میں نے اس کے نہانے کا برطن دیکھا وہ خون سے بھرا ہوا تھا تو اس کو رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جتنے اتنے دن ٹھہری رہ پھر غسل کر اور نماز ادا کر موسیٰ بن قریش اسحاق بن بکر بن مزر جعفر بن ربیعہ عراق بن مالک بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ زوجہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی انہو ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالی انہو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو خون کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس سے ارشاد فرمایا جتنے دن تجھ کو حیض روکتا ہے اتنے دن رکی رہ پھر غسل کر پس وہ ہر نماز کے لئے غسل کرتی تھی ابو ربیع زہرانی حماد ایوب ابو قلابہ معاذہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے سوال کیا کہ ہم عورتوں کو ایام حیض کی نمازوں کی قضا کرنی چاہیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کیا تو حروریہ ہے ہم میں سے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں حیض آتا تو اس کو نماز کی خضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ یزید معاذہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھا کہ حائزہ نمازوں کی خضا کرے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کیا تو حروریہ ہے تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحارات حائزہ ہوتی تھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قضا کرنے کا حکم فرماتے تھے عبد بن حمید عبد الرزاق معمر عاصم معاذہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ حائزہ روزوں کی قضا کرتی ہے اور نمازوں کی قضا نہیں کرتی تو آپ نے فرما کیا تو حروریہ ہے میں نے کہا میں تو حروریہ نہیں ہوں بلکہ جاننا چاہتی ہوں تو آپ رضی اللہ تعالی انہا نے فرما آیا ہمیں ہمیں حیز آتا تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا مرہ وآلہ وسلم غسل کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت فاطمہ نے پردا کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کے بعد اپنے اوپر ایک کپڑا لپیٹا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاشت کی آٹھ رکعات پڑھیں ابو قریب ابو اسامہ ولید بن کسیر سعید بن ابی ہند امہ ہانی سے روایت ہے کہ دوسری سند سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کپڑے کے ساتھ پردا کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کپڑا لپیٹ کر نماز چاشت کی آٹھ رکتیں ادا کی اسحاق بن ابراہیم موسی قاری زائدہ عمش سالم بن ابی جعد قریب ابن عباس حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے غسل کا پانی رکھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے فرداح ڈالا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا ابو بکر بن ابی شہباہ زید بن حباب زحاق بن عثمان زید بن اسلم عبد الرحمن بن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد دوسرے مرد کی شرم گاہ کی طرف نہ دیکھے اور نہ عورت دوسری عورت کی شرم گاہ کی طرف دیکھے اور نہ مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے اور نہ عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے لیٹے محمد 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 رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل ننگے گسل کرتے اور ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھتے اور حضرت موسیٰ اکیلے گسل کرتے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم موسیٰ کو ہمارے ساتھ گسل کرنے سے روکنے والی صرف یہ چیز ہے کہ آپ کو ہرنیاں کی بیماری ہے ایک مرتبہ آپ گسل کرنے گئے آپ نے اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھے وہ پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا اور موسیٰ اس کے پیچھے دوڑے اور فرماتے جاتے تھے اے پتھر میرے کپڑے دے میرے کپڑے دے یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کی شرم گاہ کو دیکھ لیا اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم موسیٰ کو تو کوئی بیماری نہیں پتھر کھڑا ہو گیا موسیٰ نے اس کو دیکھا اپنے کپڑے لیے اور پتھر کو مارنا شروع کر دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں اللہ کی قسم اس پتھر پر موسیٰ علیہ اسلام کی ذرب سے چھ یا سات نشانات موجود تھے اسحاق بن ابراہیم محمد بن حاتم بن میمون محمد بن بکر ابن جریج اسحاق بن منصور محمد بن رافع حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب قعبہ تعمیر کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ پتھر اٹھا کر لا رہے تھے رضی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اپنا تہبند اتار کر اپنے کندھے پر پتھر کے نیچے رکھ لو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آسمان کی طرف لگ گئیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا میری ازار میری ازار پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہبند باند دیا گیا ابن رافع کی روایت میں گردن پر تہبند رکھنے کا ذکر ہے کندھے پر نہیں زہیر بن حرب روح بن عبادہ زکریہ بن اسحاق عمرو بن دینار جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ تعمیر کعبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ پتھر لا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہبند باندھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے بھتیجے اپنے ازار اتار کر اپنے کندھوں پر رکھ لو پتھر کے نیچے جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے کندھے پر رکھا تو غش کھا کر گر پڑے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برہنہ حالت میں نہیں دیکھا گیا سعید بن یحیی عماوی عثمان بن حکیم بن عباد بن حنیف انساری امامہ بن سحل بن حنیف مصور بن محرمہ سے روایت ہے کہ میں ایک بھاری پتھر اٹھائے آ رہا تھا اور ہلکی ازار پہنے ہوئے تھا وہ کھل گئی میرے پاس پتھر تھا میں اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا یہاں تک کہ میں اس کی جگہ پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے کپڑے کی طرف واپس لوٹ جا اور اپنا کپڑا لے لے اور ننگے مت چلا کرو شیبان بن فروخ عبداللہ بن محمد بن اسماء زبعی مہدی بن میمون محمد بن عبداللہ بن ابی یعقوب حسن بن سعد مولا حسن بن علی عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سواری پر سوار کر لیا پھر میرے کان میں ایک راز کی ایسی بات بیان فرمائی جو میں لوگوں میں سے کسی کو نہ بتاؤں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پرداح سب سے زیادہ پسند تھا وہ ٹیلاح یا خجور کے باغ کا تھا یاہیہ بن یاہیہ یاہیہ بن ابی ایوب قطبہ ابن حجر یاہیہ بن یاہیہ اسماعیل ابن جعفر شریک بن نمیر عبد الرحمن بن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صل اللہ وہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوموار کے دن قبا کی طرف نکلا یہاں تک کہ ہم بنی سالم کے محلاہ میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عطبان بن مالک کے دروازے پر ٹھہر گئے اور اس کو آواز دی تو وہ اپنا تہبند گھسیٹتا ہوا نکلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نے آدمی کو جلدی میں ڈالا عطبان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیوی سے جلدی الگ ہو جائے اور منی نہ نکلے اس کے لیے کیا حکم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی غسل پانی منی کے خروج سے واجب ہوتا ہے حارون بن سعید علی ابن وحب عمرو بن حارس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی غسل پانی یعنی خروج منی سے واجب ہوتا ہے عبید اللہ بن معاز عنبری معتمر ابو علیہ بن شقیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعض احادیث کو دوسری احادیث سے منسوخ فرماتے جیسے قرآن کی آیات دوسری آیات کے لیے ناسخ ہوتی ہیں ابو بکر بن ابی شہباہ غندر شعباہ محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ حکم زکوان ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انساری کے گھر کے پاس سے گزرے تو اس کو بلوایا وہ اس حال میں نکلے کہ اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید ہم نے تجھے جلدی میں ڈالا اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تُو جلدی کرے یا تجھ کو امساق انزال نہ ہوا ہو تو تجھ پر غسل واجب نہیں ہوتا صرف وضو لازم ہوتا ہے ابو ربیع زہرانی حماد حشام بن عرواح ابو قریب محمد علا ابو معاویہ حشام ایوب حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو عورت سے صحبت کرے اور بغیر انزال علہدہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رتوبت وغیرہ عورت سے اس کو لگ جائے اس کو دھو دے پھر وضو کرے اور نماز ادا کرے محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ حشام بن عرواح ابو ایوب ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو اپنی اہلیہ سے ہم بستر ہوا اور انزال نہ ہوا کہ وہ اپنے آلہ تناسل کو دھوئے اور وضو کرے زہیر بن حرب عبد بن حمید عبدالصمد عبدالوارس بن عبدالصمد حسین بن زکوان یحیاء بن عبی کثیر ابو سلمہ عطا بن یسار زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ کا اس آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے جس نے اپنی بیوی سے جماع کیا اور انزال نہ ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ نماز کے وضو کی طرح وضو کرے اور آلہ تناسل کو دھولے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے عبدالوارس بن عبدالصمد حسین یحییٰ ابو سلمہ عرواہ بن زبیر ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سنا ہے زہیر بن حرب ابو غسان مسمعی محمد بن مسنہ ابن بشار معاز بن حشام قطاداہ مطر حسن ابو رافع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی عورت کی چار شاخوں پر بیٹھ گیا اور کوشش کی یعنی جماع کیا تو تحقیق اس پر غسل واجب ہے خواہ انزال نہ ہو محمد بن عمرو بن عباد بن جبلہ محمد بن ابی عدی محمد بن مسنہ وحب بن جریر شعبہ حضرت قطاداہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت اسی طرح مروی ہے حدیث شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انزال کا ذکر نہیں محمد بن مسنہ محمد بن عبداللہ انساری حشام بن حسان حمید بن حلال ابو بردہ ابو موسیٰ عشعری عبدالعلا حشام حمید بن حلال حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ مہاجرین و انسار کی جماعت کا اس بارے میں اختلاف ہوا انسار صحابہ نے کہا ٹپکنے یا پانی کے علاوہ غسل واجب نہیں ہوتا اور مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ عزوین کے ملنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا میں تمہاری اس معاملہ میں تسلی ابھی کروا دیتا ہوں میں کھڑا ہوا حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت طلب کی مجھے اجازت دی گئی تو میں نے کہا اے میری ماں یا مومنین کی ماں میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے آپ سے شرم آتی ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا تو مجھ سے اس بات کے پوچھنے میں شرم نہ کر جو تو اپنی حقیقی والدہ سے پوچھنے والا ہے جس کے پیٹ سے تو پیدا ہوا ہے میں بھی تو تیری ماں ہوں میں نے عرض کیا غسل کو واجب کرنے والی کیا چیز ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا تو نے یہ مسئلہ پوری خبر رکھنے والی سے پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جب آدمی چار شاہوں کے درمیان بیٹھ جائے اور دونوں شرمگاہیں مل جائیں تو تحقیق غسل واجب ہو گیا حارون بن معروف حارون بن سعید اہلی ابن وحب عیاز بن عبداللہ ابو زبیر جابر بن عبداللہ ام کلسوم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا جو اپنی اہلیہ سے جمع کرتا ہے اور انزال سے پہلے آلہ تناسل نکال لے یعنی انزال نہ ہو کیا ان دونوں پر غسل لازم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں اور یہ اسی طرح کرتے ہیں پھر ہم غسل کرتے ہیں عبد المالک بن چعیب بن لیس اقیل بن خالد ابن شہاب عبد المالک بن ابی بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام خارجہ بن زید انساری زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ہے ابن شہاب عمر بن عبد العزیز عبد اللہ بن ابراہیم بن قارض کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کو مسجد میں وضو کرتے ہوئے پایا تو انہوں نے فرمایا کہ میں پنیر عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے پر وضو کرو عبداللہ بن مسلمہ بن قانب مالک بن زید بن اسلم عطا بن یسار ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کی دستی کھائی پھر بغیر وضو کیے نماز ادا فرمائی زہیر بن حرب یحیی بن سعید حشام بن عرواہ وحب بن قیسان محمد بن عمرو عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہڈی والا یا بغیر ہڈی گوشت کھایا پھر وضو کیے بغیر نماز ادا کی اور پانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا محمد بن سباح ابراہیم بن سعد زہری جعفر بن عمرو بن عمیہ زمری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کی دستی سے گوشت کٹ کر کھاتے ہوئے دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیا وضو کیے بغیر نماز ادا فرمائی احمد بن عیسی ابن واحب عمرو بن حارس ابن شہاب جعفر عمرو بن عمیہ زمری رضی اللہ تعالی انہو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کی دستی سے چھری کے ساتھ گوشت کھاتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے لئے بلائیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور چھری رکھ دی اور دوبارہ وضو کیے بغیر نماز ادا فرمائی ابن شہاب علی بن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے عمرو بکیر بن اشج قریب ابن عباس ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس بکری کا شانہ کھایا پھر وضو کیے بغیر نماز ادا فرمائی عمرو جعفر بن ربیع یعقوب بن اشج قریب مولا ابن عباس حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحارہ نے اسی طرح روایت کیا عمرو سعید بن ابی حلال عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی رافع ابو غطفان ابو رافع سے روایت ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بکری کی اوجڑی بھونتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پھر وضو کیے بغیر نماز ادا کی قتبہ بن سعید لیس اقیل زہری عبید اللہ بن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا پھر اس کے بعد پانی منگوا کر کلی کی اور ارشاد فرمایا کہ اس دودھ میں چکناہت ہوتی ہے یہ حدیث بھی پہلی حدیث ہی کی طرح ہے سند دوسری ہے علی بن حجر اسماعیل بن جعفر محمد بن عمرو بن حلحلا محمد بن عمرو بن عطا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑے پہنے پھر نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روٹی اور گوشت کا ہدیہ لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے تین لکمے کھائے پھر لوگوں کو نماز پڑھائی اور پانی کو چھوا تک نہیں ابو قریب ابو اسامہ ولید بن کسیر محمد بن عمرو ابن عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں باقی حدیث پہلی حدیث کی طرح ہے ابو کامل فزیل بن حسین جہدری ابو عوانہ عثمان بن عبداللہ بن موہب جعفر بن عبی سور جابر بن سمراہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا میں بکری کا گوشت کھانے سے وضو کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو وضو کر اور اگر نہ چاہے تو نہ کر اس نے کہا کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کر پھر اس نے کہا کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز ادا کروں فرمایا ہاں اس نے کہا کیا میں اونٹوں کے بیٹھنے کے مقام میں نماز ادا کروں فرمایا نہیں ابو بکر بن ابی شہباہ معاویہ بن عمرو زائدہ سیماک قاسم بن زکریہ عبید اللہ بن موسیٰ شیبان عثمان بن عبداللہ بن موہب اشعس بن ابی شعصا جعفر بن ابی سور جابر بن سمراہ سے یہی حدیث دوسری اسناد سے بھی مروی ہے عمرو ناقد زہیر بن حرب ابو بکر بن ابی شہباہ ابن عییناہ عمرو سفیان بن عییناہ زہری سعید اور عباد بن تمیم رضی اللہ تعالی عنہو اپنے چچہ حضرت عبداللہ بن زہید رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ اس کو نماز میں خیال ہوتا ہے کہ اس کو حدث ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک آواز نہ سن لے یا بدبو نہ پائے نماز نہ توڑے زہیر بن حرب جریر سہیل ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں گڑھ بڑھ معلوم کرے اور اس پر مشکل ہو جائے کہ اس کے پیٹ سے کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں تو وہ نہ نکلے مسجد سے یہاں بڑھ 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 ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آزاد کرتا اللونڈی کو ایک بکری کا صدقہ دیا گیا وہ مر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر سے گزر ہوا تو فرمایا تم نے اس کی خال کیوں نہ اتار لی تم اس کو رنگ کر کے اس سے نفع اٹھاتے انہوں نے کہا یہ تو مردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف اس کا کھانا حرام کیا گیا ہے ابو طاہر حرملاہ ابن وحب یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ اتباہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مردہ بکری پائی جو سیدہ ہمیں مونہ کی آزاد کردہ لونڈی کو صدقہ ہمیں دی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی خال سے فائدہ کیوں نہ حاصل کیا انہوں نے عرض کیا کہ یہ مردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا کھانا حرام ہے حسن حلوانی عبد بن حمید یعقوب بن ابراہیم بن ابراہیم بن سعد حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہوں سے یہی حدیث دوسری سند سے مردی ہے ابن ابی عمر عبداللہ بن محمد زہری صفیان عمر عطا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پھینکی ہوئی بکری پر سے گزرے جو سیدہ ممونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کرتا اللونڈی کو صدقہ میں دی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی خال کیوں نہ لے لی تم اس کو رنگ دے کر اس سے نفع اٹھاتے احمد بن عثمان نوفلی ابو عاصم ابن جریج عمرو بن دینار عطا ابن عباس سیدہ ممونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی کے پاس ایک بکری پلی تھی وہ مر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی خال کیوں نہ اتار لی پھر تم اس سے فائدہ حاصل کرتے ابو بکر بن عبی شہباہ عبد الرحیم بن سلیمان عبد المالک بن عبی سلیمان عطا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ممونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کرتا باندی کی بکری پر سے گزرے تو فرمایا تم نے اس کی خال سے نفع کیوں نہ اٹھایا یحیی بن یحیی سلیمان بن بلال زید بن اسلم عبد الرحمن بن وآلہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا جب خال کو رنگ دیا گیا تو وہ پاک ہو گئی ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد ابن عیناہ قطعبہ بن سعید عبد العزیز ابن محمد ابو قریب اسحاق بن ابراہیم وقیع سفیان زید بن اسلم عبد الرحمن بن وآلہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہی روایت دوسری سند سے بھی مروی ہے اسحاق بن منصور ابو بکر ابو بکر ابن منصور عمرو بن ربیع یحیع بن ایوب یزید بن ابی حبیب ابو خیر سے روایت ہے کہ میں نے ابن وعلا سبائی کو ایک پوستین پہنے ہوئے دیکھا تو میں نے اس کو چھوا انہوں نے کہا آپ کو کیا ہے کہ اس کو چھوتے ہو حالانکہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ ہم مغربی ممالک میں قوم بربر اور آتش پرستوں کے ساتھ سکونت پذیر ہیں وہ اپنی مذبوحہ بکری لاتے ہیں اور ہم ان کا مذبوحہ نہیں کھاتے اور ہمارے پاس مشکوں میں چربی ڈال کر لاتے ہیں تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو رنگ دینا اس کو پاک کر دیتا ہے اسحاق بن منصور ابو بکر بن اسحاق امرو بن ربیع یحییٰ بن ایوب جعفر بن ربیعہ ابو خیر حضرت ابن وآلہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا کہ ہم مغربی ملک میں رہتے ہیں ہمارے پاس مجیوس مشکوں میں پانی لاتے ہیں تو آپ نے فرمایا پی لیا کرو میں نے کہا کیا یہ آپ کی رائے ہے تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کھال کو رنگ دینا اس کو پاک کر دیتا ہے یحییٰ بن یحییٰ مالک بن عبد الرحمن بن قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں نکلے جب ہم مقام بیدہ یا ذات الجیش پر پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تلاش کرنے کے لئے رک گئے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی جگہ ٹھہر گئے جہاں پانی نہ تھا اور نہ ان کے ساتھ پانی تھا تو صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا کیا تم نہیں دیکھتے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ کو روک دیا ہے اور نہ ان کے پاس پانی ہے اور نہ اس جگہ پانی ہے پس ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ران پر اپنے سر مبارک کو رکھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند میں محو تھے اور کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے لوگوں کو ایسی جگہ روک رکھا ہے جہاں پانی نہیں اور نہ ان کے ساتھ پانی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ڈانٹنا شروع کیا اور جو اللہ نے چاہا وہ کہا اور میری کوک میں اپنے ہاتھ سے کونچے دینے لگے اور مجھے حرکت کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میری ران پر نیند کرنے نے روک دیا یہاں تک کہ بغیر پانی کے صبح ہو گئی تو اللہ تعالی نے آیتِ تیمم فَتَيَمَّمُ نازل فرمائی تو اسید بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے آلِ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمہاری پہلی برکت نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہم نے اس کے نیچے ہار پایا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو اسامہ ابو قریب ابو اسامہ ابن بشر حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ میں نے اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ہار پاریتاً لیا وہ گم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو صحابہ میں سے اس کو تلاش کرنے بھیجا اسی حالت میں نماز کا وقت آ گیا اور انہوں نے نماز بغیر وضو عدا کی جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی شکایت کی تو آیت تیمم نازل ہوئی حسید بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ آپ کو بہتر بدلاہ عطا کرے اللہ کی غسم آپ پر کوئی ایسی پریشانی نہیں جس کو اللہ تعالی نے آپ پر سے ٹال نہ دیا ہو اور مسلمانوں کے لئے اس میں برکت رکھ دی یحیی بن یحیی ابو بکر بن ابی شہباہ ابن نمیر ابو معاویہ ابو بکر ابو معاویہ عمش شقیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھنے والا تھا تو حضرت ابو موسیٰ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اگر کوئی آدمی جنبی ہو جائے اور وہ پانی ایک مہینہ تک نہ پاسکے تو وہ نماز کا کیا کرے تو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ تیمم نہ کرے اگرچہ ایک مہینہ تک پانی نہ پائے تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو آیت سورت مائدہ میں ہے اس کا کیا مطلب ہے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر لوگوں کو اس آیت کی بنا پر اجازت دی گئی تو مجھے اندیشہ ہے کہ جب ان کو سردی لگے تو وہ تو مٹی کے ساتھ تیمم کرنے لگیں گے تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ کیا آپ نے حضرت عمار کی یہ حدیث نہیں سنی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کی غرض سے بھیجا میں جنبی ہو گیا اور میں پانی نہیں پاتا تھا تو میں مٹی میں اس طرح لیٹا جس طرح جانور لیٹتا ہے پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس بارے میں ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے اس طرح دونوں ہاتھ سے کرنا کافی تھا پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک بار زمین پر مارا اور اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا مساح کیا اور پھر ہتھیلیوں کی پشت اور چہرے کا مساح کیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے قول پر قناعت نہیں کی تھی ابو کامل جہدری عبدالواحد عمش شقیق ابو موسی عبداللہ حضرت شقیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی روایت دوسری سند سے بھی منقول ہے لیکن اس میں یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے اس قدر تیمم کافی تھا اور اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا پھر اس سے اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھوں کا مساح کیا عبداللہ بن حاشم عبدی یحییٰ ابن سعید قطان شعبہ حکم زر سعید بن عبدالرحمن ابن عبدی سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں جنبی ہو گیا اور میں نے پانی نہیں پایا آپ نے فرمایا نماز نہ پڑ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین کیا آپ کو یاد نہیں کہ جب میں اور آپ ایک سریعہ میں جنبی ہو گئے اور ہمیں پانی نہ ملا اور آپ نے نماز ادا نہ کی بہرحال میں مٹی میں لیٹا اور نماز ادا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے لئے کافی تھا کہہ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارتا پھر پھونک مارتا پھر ان دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مساح کرتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عمار اللہ سے ڈر حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر آپ نہ چاہیں تو میں یہ حدیث بیان نہیں کروں گا حکم رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت مذکور ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم تیری دوایت کا بوجھ تجھ پر ہی ڈالتے ہیں اسحاق بن منصور نظر بن شمیل شعبہ حکم ذر ابن عبد الرحمن بن عبزی سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں جنبی ہو گیا اور میں پانی نہیں پاتا تھا باقی حدیث گزر چکی ہے اور اس میں یہ زیادہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر آپ چاہیں تو میں اس حدیث کو کسی سے بیان نہ کروں گا کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کا حق مجھ پر لازم کیا ہے مسلم لیس بن سعد جعفر بن ربیعہ عبد الرحمن بن حرمز عمیر ابن عباس عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے آزاد کردہ غلام سے روایت کیا ہے کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عبد الرحمن بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہم بن حارس بن سمہ انساری کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ بیر جمل کی طرف سے آئے آپ کو ایک آدمی ملا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا یہاں تک کہ ایک دیوار پر تشریف لائے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مساہ کیا پھر سلام کا جواب دیا محمد بن عبداللہ بن نمیر سفیان زحاق بن عثمان نافع ابن عمران حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی گدرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب کر رہے تھے اس نے سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا زہیر بن حرب یحییہ ابن سعید حمید ابو بکر بن ابی شہباہ اسماعیل بن علیہ حمید طویل ابو رافع ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ کے راستوں میں سے کسی راستہ پر جنبی حالت میں ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے غسل کرنے چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو موجود نہ پایا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ تو کہا تھا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مجھے ملے تو میں جنبی تھا میں نے پسند نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اس طرح بیٹھوں یہاں تک کہ میں نے غسل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ بے شک مومن نجس نہیں ہوتا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب وقیع مسعر واصل ابو وائل حزیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اس حالت میں ملے کہ وہ جنبی تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے الہدہ ہو گئے اور غسل کر کے واپس آئے اور عرض کیا کہ میں جنبی تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک مسلمان نجس نہیں ہوتا ابو قریب محمد بن علا ابراہیم بن موسیٰ ابن ابی زائدہ خالد بن سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کا ذکر ہر حال میں کرتے تھے یہیہ بن یہیہ تمیمی ابو ربیع زہرانی حماد بن زید ابو ربیع حماد عمرو بن دینار سعید بن حویرس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلا سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا لیا گیا وہاں پر موجود لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضوح کے لیے یاد کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جب نماز کے ادا کا ارادہ کرتا ہوں تو وضوح کرتا ہوں ابو بکر بن ابی شہباہ سفیان بن عییناہ عمرو بن سعید بن حویرس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلا سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھانا لیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضوح نہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں میں نماز پڑھتا ہوں جو وضوح کروں یحیی بن یحیی محمد بن مسلم عمرو بن دینار سعید بن حویرس سائب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھانا لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضوح نہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں کیا نماز کے لئے محمد بن عمرو بن عباد بن جبلہ ابو عاصم ابن جریج حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حاجت سے فارغ ہو کر آئے تو کھانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا اور پانی کو ہاتھ نہ لگایا سعید بن حویرس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نماز کا ارادہ کرتا ہوں جو وضو کروں یحیی بن یحیی حماد بن زید یحیی حشیم عبدالعزیز بن سحیب انس حماد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلا میں داخل ہوتے تو کہتے اللہم انی اعوذ بکا من الخبس والقبائس اے اللہ میں ناپاکی اور ناپاک چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب اسماعیل ابن علیہ عبدالعزیز حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلا جاتے وقت یہ دعا پڑھتے اعوذ باللہ من الخبس والقبائس زہیر بن حرب اسماعیل بن علیہ شیبان بن فروخ عبدالوارس عبدالعزیز حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نماز کی عقامت کہی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی سے محوے گفتگو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف نہیں کھڑے ہوئے یہاں تک کہ لوگ سو گئے عبیداللہ بن معاز عنبری شعبہ عبدالعزیز بن سحیب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نماز کی عقامت کہی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی سے سرگوشی کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرگوشی میں مشغول رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کو نماز پڑھائی یحییٰ بن حبیب حارسی خالد ابن حارس شعبہ قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سو جاتے پھر وضو کیے بغیر نماز ادا کرتے تھے حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتو نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا تو حضرت قطادہ نے کہا ہاں اللہ کی قسم احمد بن سعید بن سخر دارمی حبان ثابت انس سے روایت ہے کہ جب نماز عشاء کی اقامت کہی گئی ایک آدمی نے کہا میرے لئے ایک حاجت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محوے گفتگو ہو گئے یہاں تک کہ بعض لوگ سو گئے پھر انہوں نے نماز ادا کی اللہ علیہ شکہ انسجات 저会ffect کہ